اسلام علیکم and welcome to another vlog ابھی جو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ پرسوں کا کلپ تھا اور اس دن صبح بارش ہوئی تھی کافی اچھی خاصی اور بس پھر بچے جو ہے وہ ناشتہ کر کے تو اب نیچے آ چکے تھے انابیہ کو میں نیچے لی آئی تھی کیونکہ سکول جانے کا ٹائم ہونے والا تھا بس بس کا انتظار تھا ابھی ان کی بس نہیں آئی تھی تو پھر میں نے انابیہ کو بولا کہ چلو جب تک آپ کی بس نہیں آتی بجائے سے کہ ہم یہاں سٹاک پہ کھڑے رہیں چلو آگے ہم تھوڑا سا واک کر رہا تھے تو ہم لوگ بس واک ہی کر رہے تھے اور موسم کو بھی انجوائے کر رہے تھے کیونکہ موسم کافی بہتر بنا ہوا تھا اور مطلب جتنی گرمی ہوئی بھی تھی اس کی نسبت یہ والا موسم بہت خوبصورت لگ رہا تھا بارش میں تو گھومنے کا نا اپنا ہی مزہ ہے تو بس پھر ہم اسی طرح واک کر رہے تھے اور واک کرتے کرتے روکڑی صاحب کے بیٹے ہیں جو کہ خوت ہو چکے ہیں تو اب یہ ہم ان کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور یہ دیکھیں کہ گاڑیاں بھی کھڑی میں تھی ان کی سب گاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً جو ہے نا بلیک کلر کی ہیں اور یہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج آپ کو ان کا گھر بھی دکھا دوں اور یہاں ساتھ گھر بن رہا تھا تو اس لیے انٹے شیٹیں پڑی میں تھی تو بس اب ہم نے ایک چکر لگا لیا تھا اور دوسری طرف ہم پھر واپس جا رہے تھے گھر کی طرف کیونکہ بس کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا اور دوسری یہ کہ بارش تھی اس وجہ سے آپ بھاگ کے بھی سٹاپ تک نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ اگر بارش نہ ہو تو بیسے چلو آپ پہنچ جائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن بارش میں پھر کپڑے خراب ہو جاتے اس لیے پھر ہم نے کہا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں سٹاپ پر جب بس نے قریب پہنچ جانا تھا تو بس اب ہم پھر یہاں پر گھر کی طرف آ چکے تھے اور بس کا انتظار کر رہے تھے اور یہ دیکھیں بارش کتنی تیز ہو گئی ہے اب اچھی خاصی لگ گئی ہے بارش اور اب جو ہے وہ انابیہ کی بس آ رہی تھی اس لیے انابیہ گھر کی طرف دوڑی گئی ہے بھی جلدی سے میں بیگ لے آؤ کیونکہ وہاں میں ان روڈ سے بس کا پتہ چل گیا تھا کہ بس آ رہی ہے تو انابیہ بیگ لینے چلی گئی جلدی سے کیونکہ بس اس جانا وہ آپ کا بیٹ نہیں کرتی اور نہ ہی رکھتی اگر آپ سامنے نہ کھڑے ہوں تو بس ایسے ہی چلی جائے گی تو پھر سب سے پہلے ارشمان کی بس آئی تھی تو ارشمان اس دن نہیں جا رہا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ رات کو اس کو ایک لڑکے نے مارا تو اس کے سر پر چوٹ آئی تھی تو جس کی وجہ سے پھر ارشمان رات کو تو ٹھیک تھا اس کو نہیں در تھا لیکن صبح جب وہ اٹھا تو اس کو کافی پین تھی تو رو رہا تھا تو وہ پھر میں نے اس کو پھر نہیں بیجا کہ چلو اس کو ہسپیٹل لیے چلتے ہیں تاکہ دکھا دیں ڈاکٹر کو ایک دفعہ تو یہاں انابیہ کی بس آ چکی تھی اور وہ گاڑی میں بیٹ چکی تھی انابیہ کے بعد پھر میں اوپر آ گئی تھی یہاں پر اور یہ دیکھیں ارشمان کو یہاں چوٹ لگی تھی اور اس کا سر جا کے لگا تھا پتھر پر جس بچے نے اسے سائیکل کھینچی اس نے جب اسے کھینچی چلتی سپیڈ میں سائیکل آ رہی تھی اور اس نے اسے کھینچی تو اس کو لگ گئی اور اس کا جو سر ہے وہ پتھر پر جا کے لگا اور جو یہ سائیڈ اس کا پتھر پر لگا اور اوپر سے سر جا وہ گیٹ کے ساتھ لگا تو اس کو کافی اس وقت یہاں پر چوٹ لگ گئی تھی سائیڈ پر تو سر میں بھی کافی درد ہو رہا تھا جب یہ کل اس کو لگی تھی تب اس کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن صبح جب یہ اٹھا ہے نماز ٹائم تو بہت رو رہا تھا تو پھر میں نے اس کو سکول نہیں بھیجا میں نے کہا چلو آپ کو ہسپیٹل لیے چلتے ہیں کیونکہ میں کافی ڈر گئی تھی کہ یہ نہ اس کو سر کی کوئی اندونی چوڑ لگ گئی ہو تو کل کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو بہتر اس کو دکھا لیا جائے اب ہم تیار ہو کر نیچے گاڑی کی طرف آ چکے تھے اور ابو گاڑی نکال رہے تھے اب ہم پیمز ہسپیٹل پہنچ چکے تھے اور ہم نے چلڈن اوپی ڈی میں جانا تھا تو یہاں پہ بھی گاڑیوں کا کافی رش لگا ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ بھی نہ صبح صبح لوگ آ جاتے ہیں حالانکہ آئے تو ہم بھی صبح صبح ہی تھے لیکن پھر بھی کافی دیر رش تھا یہاں پر تو یہ اب آگئی تھی اوپی ڈی اور پھر یہاں ہم اتر گئے یہ اب ہم اب ہم اوپی ڈی میں انٹر ہو چکے تھے لیکن یہاں موبائل میں ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں تھی الاؤ نہیں تھا نا پکچرز نا ویڈیو سو مجھے یہاں پر بند کرنی پڑی ویڈیو انہیں روک لیا تھا تو یہاں اب میں ارشمان کو چیک کروا کر اب باہر آ چکی تھی اور ابو کا پیٹ کر رہی تھی یہاں پر کیونکہ ابو نے گاڑی پارکے میں کھڑی کی تھی تو بس ہم یہاں پر ابو کا پیٹ ہی کر رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ ہے فارمیسی بھی ساتھ یہاں پر میڈیسن بغیرہ بھی سب مل جاتی ہیں اب ہم پھر یہاں گھر واپس آ چکے تھے اور سب کو بھوک لگی تھی تھکاوٹ کی وجہ سے کیونکہ کپی ٹائم وہاں پر بیٹ کرنا پڑا تو پھر ارشمان جو ہے وہ یہ جا کر لیا آیا گیٹوریٹڈ ڈرنک ان کو بہت شوق تھا کہ آج پرس ٹائم میں نے یہ ٹرائی کرنی ہے مجھے تو ویسے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا تھا بہت ارشمان کو اچھا لگا تھا اور یہاں پھر ساتھ یہ سپرائٹ تھی مجھے ویسے نا یہ سپرائٹ بہت پسند ہے منٹ فلیور کی یہ نئی سپرائٹ والا نے لانچ کی ہے اور اس کا منٹ فلیور ہے مجھے اس کا فلیور بہت زبردست لگتا ہے میں اگر کولڈ ڈرنک لوں تو میں یہ ہی لیتی ہوں مجھے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور خاصوسی طور پر اس میں جو منٹ ہے اس کا تو ٹیسٹ ہی کچھ اور ہے اور پھر ساتھ یہ آئس کریم بھی لیا تھے جو کنکی ہے پستاشو اور ایلمنٹ کے ساتھ ہے اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کو کونسا فلیور پسند ہے مجھے یہ بہت پسند ہے ویسے میں زیادہ وہ لیتی ہوں ٹوٹی فروٹی اور یہ جو ہے کنور والا نوڈلز نکالی ہیں بلیزن انسٹنٹ نوڈلز ہیں اور یہ ایک پیک میں دو ہوتے ہیں کافی سپائسی نوڈلز ہیں یہ اور وان ٹوئنٹی فائیو کا ایک پیک ملتا ہے بہرحال ویسے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میں نے بھی ٹرائی کی ہیں تو بچوں کو یہ کافی اچھی لگی ہیں پہلے والے فلیور سے اب یہ فلیور کافی ڈیفرنٹ ہے مزے کا بھی ہے تو ابھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں نوڈلز بن کر آ چکی تھی اور سخت گرم تھی اس وجہ سے پڑی ہوئی تھی ورنہ ادر وائز تو تھنڈی ہوں تو بچے چھوڑتے ہی نہیں اور میرے بچے تو اتنے کرکر ہیں نوڈلز کے کہ جانتے ہیں بس ہر وقت ہمیں یہی کھانے کو ملے تو ہم کھاتے رہے ہیں بس نوڈلز ہی اور جانا اب یہاں تھوڑا سا بہتر ہو چکا تھا نوڈلز تھوڑا تھنڈے ہو چکے تھے تو بس کھانا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی بچے کہتے ہیں ماما آپ بھی ٹرائی کریں میں نے بھی فرس ٹیم اس کو ٹرائی کرنا تھا تو بس یہاں پھر میں اس کو ٹرائی کر رہی تھی کہ کیسا اس کا فلیور ہے اور واقعی بہت مزے کا فلیور تھا بہت مزے کا پیشتہ وہ بچے لائے تھے تو انہوں نے خود ہی کھایا تھا میرا دل نہیں کیا تھا لیکن ابھی مجھے اس کو دیکھا دل کیا کہ بھی چلو میں بھی اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں تو واقعی بہت مزے کا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کی جائے گا یہ فلیور واقعی بہت مزے کا ہے لڈلز کھانے کے بعد چلی سب کے جو سپائسی کافی تھا تو چلی سب کی جو سخت سب کو مرچے لگی ہوئی تھی تو اب جو ہے وہ باری تھی آئس کریم کھانے کی تو بس ہم یہاں پر آئس کریم اس کو عدیدار کرنے لگے تھے کہ آئس کریم جلدی سے اوپن کریں اور کھائیں کیونکہ سپائسی کافی تھی نوڈلز اب باری تھی آئس کریم کھانے کی کیونکہ نوڈلز ہم کافی سپائسی والے کھا چکے تھے اور جو ہے نا وہ ہمارے موں میں جو ہے نا اچھی خاصی مرچیں لگ رہی تھی اور بچے بھی چاہ رہے تھے کہ جلدی سے اب آئس کریم کھائیں تاکہ موں میں کچھ تھنڈک پڑے تو بس یہاں آرشمان اسی کو اوپن کر رہے تھے باکس کو آئس کریم کو ہم نے فریزر میں رکھا بھی تھا لیکن پھر بھی یہ اتنی زیادہ فریز نہیں ہوئی تھی کیونکہ ایک تو ٹائم تھوڑا تھا اور اس کی سپائسز کے بعد تو پھر بلکل دل کر رہا تھا کہ بس یہ جلدی سے موں میں جائے اور ہم اس کو کھائیں اب میں یہاں پر اس کو کٹ رہی تھی کیونکہ اس کو فور حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا تھا تو بس اب یہاں پھر میں نے حصے بنانا شروع کر دیئے تھے اس کے اور ویسے جو ہے نا آئس کریم پگل بھی رہی تھی اس لئے جلدی ہی کھانا بہتر تھا یہاں میں نے سب کو ان کے حصے دے دیئے تھے اور جو لاست والا تھا میں نے کہا میں تو اسی میں کھا لوں گی کہ اس میں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو بس اب پھر میں آئس کریم کھا لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہم جو ہے وہ کھا پی کے فارغ ہو چکے تھے تو اب میں نے کہا چلو آپ سے بات کر لوں ہسپیٹل میں چکے ویڈیو آلاو نہیں تھی اس لئے میں وہاں بنا نہیں سکی تو جو ہے ڈاکٹر سے جب ڈاکٹر کے پاس میں گئی تو وہاں پر ڈاکٹر نے پھر اس کو چیک کیا تو ڈاکٹر نے یہی بولا کہ بھئی جو ہے نا اس کی ارچمان کا ابھی جو زخم ہے وہ بہتر ہے اور جو ہے نا اگر آپ اس کو کل لے آتی رات کو ہی جب اس کو چوٹ لگی تھی تو پھر ہم اس کو ٹیٹنس کا ٹیکہ لگا لیتے تو وہ پھر اس کو مسئلہ نہ ہوتا بہرحال ابھی اس کا زخم جو ہے نا وہ خوشک ہو چکا ہے تو اتنا زیادہ اس کا ایشو نہیں ہے تو آپ اس کو پائوڈین وغیرہ لگائیں تو اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہاں پر ہوا یہ کہ بھی ہاؤسپٹل میں اتنا راشتہ اتنا راشتہ کہ ہمیں نمبر آتے آتے سارا دن لگ گیا تو ہمیں تقریبا ہمارا نمبر آیا تھا دو دھائی بجے تو صبح ہم نو بجے کے وہاں پر تھے تو کافی دیر ہو گئی تھی اور اس وجہ سے ہم کافی تھکے ہوئے بھی تھے بیٹھ بیٹھ کے ہاؤسپٹل میں بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح سے بیٹھنا دنوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ابھی میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا اور دیکھ لی ہے میں نے زخم لیکن جو اندرونی ہے وہ آپ بہتر ہے سرجری بالے کو دکھائیں تو ابھی چونکہ ٹائم چھوٹی کا ہو چکا ہے وہ ایبی لیول نہیں ہیں تو آپ بہتر ہے شام کو جو ہے نا ایمرجنسی میں ان کو لے ہیں تو پھر مجھے ہم لوگوں کو پھر دوبارہ شام کو ایمرجنسی میں جانا تھا تو پھر آہ شام کو جب ہم عدشمار کو ایمرجنسی میں لے کر گئے ہیں تو انہوں نے بھی پھر اس کو چیک کیا دنوں نے بولا کہ نہیں ابھی یہ ٹھیک ہے اور جو پین ہے اس کے لیے آپ صرف اس کو بروفن بغیرہ دیں تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر مجھے کوئی تسلیح ہو گئی کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ بھی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اور بہتر ہے ماشاءاللہ اور ہاں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیگن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اب سونے کا ٹائم ہو چکے اور بچے بھی سو چکے ہیں کیونکہ کل ہم نے پھر سکول جانا ہے اور میں بھی چونکہ ہم سب کو سارا دن کی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے تو میں بھی اب سونے جا رہی ہوں تو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ